موسیقی میں مزم البشیر میرا سمیل میزم کا پریزنٹ تو اس کی تفصیل میں ایسے بیان کروں گا کہ یہ مرحومہ جو اتیکہ بانو تھی ان کا بچپن سے یہ خواب رہا ہے سپنا رہا ہے کہ میں کشمیر کے لئے کچھ کر سکوں تو انہوں نے بچپن سے ہی کلیکشنز وگرہ شروع کی تھی اور دو ہزار دو سے انہوں نے اس کو ایک رنگ دے دیا ایک نام دے دیا میرا سمیل میزم سوپور میرا سمیل میزم سوپور میں سارا کشمیر کا کلچر ہرتیج ہماری میرا سمیل کیا تھی تو انہوں نے اس میں جو کشمیر کے جو پرانی چیزیں وگرہ تھی ان کی کلیکشنز کر کے یہاں میرا سمیل میزم میں محفوظ رکھی اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو آنے والی جنریشن یا اس وقت کی جنریشن یا ہمارے جو بزرگ رہ چکے ہیں تو ان کو بھی یہاں آکے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا میرا سمیل کیا تھا آپ یقین نہیں کرو گے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دو ہزار سال پرانی ہیں تو جب یہاں کے بزرگ لوگ وگرہ آتے ہیں انہوں نے بھی وہ چیزیں نہیں دیکھی تو ہمارے پاس کچھ ہینڈ ریٹن بکس ہے جو پانچ سو سال پرانی ہیں سات سو سال پرانی ہیں یا دو سو سال پرانی ہیں آپ کو پتہیں کہ آج کل کے ایک انسان کی سو سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی خاص کر جب ہم جو ہینڈ ریٹن بکس ہیں اس وقت انہوں نے کونسی چیزیں اس میں استعمال کی ہے جیسے انہوں نے وہ کلر بنائے ہیں انہوں نے اس وقت یہ چنا ہے کہ جیسے یہ پھولوں کا رسل اگرہ ہوتا ہے تو اس سے وہ انہوں نے ڈیفرنٹ کلرز کے خوبصورت بنانے کے لئے وہ یوز کیے ہیں تو ہمارے پاس اور بھی جو کشمیر کے اس وقت ڈی ٹو ڈی یوز ہوتے تھی چیزیں وہ ہمارے پاس ساری موجود ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جو کشمیر یا کشمیر سے باہر جو بھی لوگ ہیں وہ یہاں کے وزٹ کریں اور اپنا اپنی میراس دیکھ لیں ہمارا میراس کیا تھا ہمارا پاس کیا تھا اور ایک کون کی یہی پہچان ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لینگویج اپنی میراس اپنا کلچر کو پریزرو کریں مرہومہ نے اس کی بہت خوش کی تھی اور مجھے آج بہت خوش ہو رہی ہے کہ جو ان کا سپنا رہا ہے کہ میں ایسے ایسے کروں آج ان کا وہ خواب پورا ہو رہا ہے تو ان کے وفات ہونے کے بعد میرے لئے ایک بہت بڑا چلنجز تھا کہ میں کیا یہ کر پاؤں تو اس میں جو ہمارے دوست رفیق اور عام لوگ انہوں نے مجھے بہت حوصلہ عفضائی کی تو ان کے حوصلہ عفضائی سے میں یہ کر پایا تو امید ہے کہ آنے والے سمیہ میں بھی یہاں کے کشمیر کے لوگ جائے بڑے چھوٹے جو بھی ہیں تو وہ مجھے ایسے ہوصلہ دیں گے اور اپنا تعاون کریں گے کہ میں اس مشن کو جو انہوں نے مشن مرہومہ کا جو ان کا مشن تھا میں اس کو پورا کر سکھوں امید ہے کہ آپ لوگوں کا مجھے پورا تعاون رہے گا اور میں اس مشن کو آگے کروں آج کے اللہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہاں پر کافی سکول کے بچے آتے ہیں اور جب وہ یہاں پر وزیٹ کرتے ہیں وہ تو حقے بکے رہ جاتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا ہمارا پاس ایسا تھا ہم یہ چیزیں استعمال کرتے تھے ان کا یہ ذہن میں یہ ہوا کرتا تھا کہ شاید ایک کشمیری بیک وڑ تھا جب وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم پہلے زمانے میں بھی بہت فار وڑ تھے اور کریوٹی یہ تھے انہوں نے اس وقت اپنے جو ہمارے کشمیر کی لوگ تھے وہ کتنے کاریگر تھے اور کتنی خوبصورتی سے کتنی نزاکت سے یہاں کی جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ہم استعمال کرتے تھے کہ کس طرح بنائے ہیں اس وقت تو کوئی مشینری کا سامان نہیں تھا جیسے کہ آج کل ہمارے پاس گریفیکز کیمپروٹر سب کچھ ہوتا ہے کوئی ڈیزائن اگر ہے اس وقت ان کے پاس دماغ اور ہاتھ کے غیر کچھ نہیں تھا اور جب ہم کمپیر کرتے ہیں پرانہ زمانہ اور آج کا زمانہ ہمیں لگتا ہے کہ جو انہوں نے اس وقت محنت کی ہے تو وہ بہت قابل تاریخ ہیں اور جو سکول کے بچے ہیں آج کل سلوی کشمیری پڑھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو ہم یہاں میراس میرے میزیم میں وزیٹ کرائیں وہ یہاں پر پریکیکل دیکھیں کیا ہمارا پاس تھا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے